یار یہ رمیس اچھا بھی کمال ہے اپنے بچوں کی شادی کا اس طرح بتا رہے تھے جیسے کچھ برسوں کا خواب پورا ہو گیا خواب سا ہی تو لگتا ہے یہ سفر آنکھ کھولی تو اببہ کو مزدور دیکھا گھر میں جتنے مکڑی کے جالے تھے اس سے زیادہ ان کے ہاتھوں میں چھوڑیاں خواب سا بیٹی ہوئی ہے جہاں سب جتا رہے تھے کہ بیٹی ہوئی ہے وہاں میرے اببہ بولی ہاں رحمت ہوئی ہے کوئی چاہتا نہ تھا مگر اببہ نے سکول میں میرا داخلہ کروا دیا اور میں ہوا میں اٹھتی بے فکر شہساتی تیمہ دلوں کی سنگو منزبوں کی کھوچے بھی وقت کا پائیاں گھوما اببہ چھوٹے کانٹریکٹر تو بن گئے مگر سہت اور عمر کے بوجھنے ان کی کندے جھکا دیئے تھے اوہو اببہ ادھر بیٹھے اببہ آگئے اببہ اببہ دیکھیں آپ کی بیٹی پاس ہو گئی یہ دیکھیں یو ہی ینیورسٹی میں ایڈمیشن کا وقتہ پہنچا فیس پتہ کی تو لگا تعلیم تو صرف امیروں کا ہی سیور ہے جس کو جو سوجا اس نے وہی مشورہ دیا بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں سیڑ سے کردہ لے لے گھر گری بھی رکھوا دو اببہ نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا فیس بھرنے کا آخری دن تھا اور پیسوں کی کمی نے میرے خواب کے سفر پر فل سٹاپ لگا دیا میں اس دن بہت روئی ایک بار پھر ان جھوریوں بھرے ہاتھوں نے میرے خوابوں کے گھر کو بچا لیا یہ سوال میرے ذہن میں کئی بار اٹھا کہ پیسے کہاں سے آئے اببہ نے کبھی بتایا ہی نہیں لیکن اببہ نے صرف اتنا ہی کہا تمہیں گھر بنانے کا بہت شوق ہے نا جاؤ انہیں خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں اتار لاؤ اور آج جب اببہ کی بیٹی آرکیٹیک سکینہ خان واقعی بلڈنگز بنانے لگی ہے تو سوچا خوابوں کا اکھر ہمارا بھی ہو اببہ کوئی خواب دیکھنے لگی کیا تم بھی اب تو خواب جی رہی ہوں میں خواب امیر یا غریب نہیں ہوتے بس دل کے قریب ہوتے ہیں آدم جی لائف ایشورنس خوابوں کو اور زندگی دو موسیقی 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 موسیقی